بات ہے کہ میں نے بہت پہلے نوٹس کیا کہ پھول جو ہوتے ہیں یہ بھی ہندو اور مسلمان ہو گئے اب وہ گینڈے کا پھول جو ہے وہ مندر میں جائے گا اور لینی کا پھول مزار پہ جائے گا یہ ایکسچینج نہیں ہوں گے یہ میں نے نوٹس کیا اب کسی نے اس کے اوپر بڑا اچھا کہہ دیا یہاں پہ کہ نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا نفرتوں کا اثر دیکھو جانوروں کا بٹوارہ ہو گیا گائے ہندو ہو گئی اور بکرا مسلمان ہو گیا یہ پیڑ یہ پتے یہ شاقے بھی پریشان ہو جائیں اگر پرندے بھی ہندو اور مسلمان ہو جائیں سوکھے میوے بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے نہ جانے کب ناریل ہندو اور کھجور مسلمان ہو گئے جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں جس طرح سے دھرم مذہب کے نام پہ ہم رنگوں کو بھی باٹھتے جا رہے ہیں کہ ہرہ مسلمان کا ہے اور لال ہندو کا رنگ ہے تو وہ دن دور نہیں جب ساری کی ساری ہری سبزیاں مسلمانوں کی ہو جائیں گی اور ہندووں کی حصے بس تماتر اور گاجر ہی آئیں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ تربوس کس کے حصوں میں آئے گا یہ تو بیچارہ اوپر سے مسلمان اور اندر سے ہندو رہ جائے گا یہ بات مزاق میں کہی ہے لیکن بڑی گہری بات ہے اور آج ہم سب کو ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے میں نے شروعات کی میرے امام کی تاریف سے اور مذہب کی جو باتیں کرنی تھی لیکن لے کے آیا ہو یہاں پہ کیونکہ آج جو سب سے بڑا ڈینجر اس ملک کو ہے وہ یہ بٹوارہ ہے اور جو زہر گھول رہے ہیں لوگ ایک دوسروں کے دلوں میں یہ مذہب کا نام لے کر تو میری صرف جہاں تک یہ ٹی وی والے ہیں اور جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے میری التجاہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بہت دور رہیے اور اپنے بچوں کو بھی ایسے لوگوں سے بہت دور رکھیے کیونکہ اگر اس دیش کی بھلائی اور سفلتا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلا قدم ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کی ذہنیت کو ہمارے گھروں سے ہمارے بچوں سے ہماری دیویوں سے بہت دور رکھیے میری یہ دعا اس دعا کے ساتھ میں شکر گزاروں آغا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور آپ لوگوں نے مجھے سنا بہت بہت شکریہ اور بس یہ ملک ایک ساتھ ایک جھٹا رہے اور جیسے ہمارے دین نے بھی کہا ہے کہ حب الوطن حضب الیمان ہم اس وطن کے چاہنے والے ہیں ہمیں سیکیولر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جاؤں مندر میں یا کسی بودھ کی پرشتش کروں یہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں کیونکہ اس کی عزت نہیں کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں میرا دین فالو کرتا ہوں اور میں میری ملک ایم اپیٹریوٹ کو یہ نہیں کہہ ساتا ہے کہ میں کم پیٹریوٹ ہوں یا میں میرے ہندو بھائی اور میرے کرسچن بھائی کی کم عزت کرتا ہوں یہ میرے گھر نے اور میرے جس کام میں میں ہوں یہ اس نے مجھے سکھایا ہے تو اقبال صاحب بہت اچھا کہہ گیا لیکن اب وہ پاکستانی ہو گئے ہیں تو وہ اور یہاں پہ لوگ نہیں کہتے ہیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا اور مجھے فخر ہے اس وطن پر کیونکہ یہی وطن ہے کئی وطن کئی مسلمانے سے وطن نہیں ہے جہاں آپ اپنے مذہب کو کھل کر بیان کر سکے ہندوستان ایک ایسا وطن ہے ایک ملک ایسا ہے جہاں پہ کھل کے کوئی بھی آدمی اپنے اپنے مذہب کا اپنے جو بھی جس دھرم میں ہو اس کا پالن کر سکتا ہے اور میں سلام کرتا ہوں اس ملک کو اور میں شکر گزار ہوں کہ میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں تو اس بات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں اور یہ بھی کہوں گا کہ ہم مسلمانوں کو کترانا نہیں چاہیے اپنی ملک کی تعریف کرنے سے کیونکہ جہاں میں میرے اللہ کی تعریف کرتا ہوں میرے نبی کی تعریف کرتا ہوں میرے اماموں کی تعریف کرتا ہوں وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ملک جہاں پہ تم جس کی مٹی کے پیداوار ہو اس کا نمک کھا ہے اس کی بھی تعریف کرو تو جائے ہند بولنے سے کتایا ہوت کرو یہ مسلمان کی نشانی ہے جائے آپ کا ملک ہے فخر کرو اس وقت آپ کھل کر مجلس کر سکتے ہو ماتم کر سکتے ہو کئی جگہوں میں دنیا کے اور ملکوں میں جاؤں نہیں کر سکتے آپ اس ملک نے آپ کو یہ پرمیشن دی ہے یا علی بے شک یہ نعرہ حیدلی کئی جگہ نہیں لگتے بھائی میں بھون چکا ہوں دنیا کے کئی ملکوں میں تو فخر کریے آپ اور اس ملک کو جوڑ کے رکھنے کی کوشش کیجئے ہمارے اس امام کا یہی قول ہے وہ جس امام نے سکھا ہے اور اگر ہر محرم یہ محرم کا ایک یہ جو مہینہ یہ دور ہوتا ہے یہی ہماری بیٹری ریچارج ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹری کو ہر سال کرتے رہیے ریچارج لیکن صحیح ریچارج کریے بس اور آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب ہمارے مولا کے بتا ہوئے راستے بھی چل سکے اور امام کے چاہنے والے کے ساتھ ہم ان کو فالو کرنے کے لائق بھی بن سکے چاہنے والے سب ہیں لیکن ہم فالو نہیں کر پاتے تو بس یہی دعا ہے کہ ایمان کی دولت ہمیں مل سکے اور صحیح ایمان میں رہے ہیں آپ سب کو میرا سلام